بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بیجنے والے ہیں سبزی مولی ہے شلجام ہے اور بھونگ رہے ہیں گاج رہے ہیں میتھ رہے ہیں تو جی اس کا آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بیجا جاتا ہے کس طریقے سے بیج سکتے ہیں جی آپ کے پاس اگر کھیلوں والی مشین نہیں ہے تو آپ ایسے کھیلے بنا سکتے ہو اس کا ہی کی مدد سے موسیقی 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 بھائی آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں کئی سے کیوں دبا رہا ہوں اس کو میں اس لئے اس کو ایسے دبا رہا نہیں ہوں صرف اس کو چوڑا کر رہا ہوں کھیل کو تاکہ اس کے اوپر والی جگہ چوڑی ہو جائے اس کے اوپر ہم بیج زیادہ لگا سکیں اور اوپر والی جگہ جتنی چوڑی ہو گی اتنا زیادہ بیج لگے گا اور اچھا لگے گا یہ ہے جی گونگلو کا بھی چھل جم کا تو پہلے ہم چھل جم لگانے والے ہیں اس کے بعد کچھ جو اور لگانا ہوگا وہ لگائیں گے تو جی آپ بھی اس کو ایسے ہی کھیلے بنا کے جیسے بھائی لگا رہے ہیں ایسے چونڈیاں دو دو بیج جو زیادہ زیادہ نہیں لگانے دو دو بیج ایک ایک جگہ پر لگانے ہیں ایک چپے جتنی مطلب چار انچ جتنی جگہ چھوڑ کے پھر آگے لگانا ہے بیج زیادہ بیج نہیں لگانا زیادہ بیج سے بھی پھر گونگلو ساتھ مل جائیں گے تو وہ موٹے نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا پھر تو یہ آپ نے بھائی کی طرح ایسے ہی چونڈیاں لگانی ہے چھٹا بلکل بھی نہیں دینا جو بھی زمین میں اندر جو اگنے والی چیز ہے اس کا چھٹا بلکل بھی نہیں دینا کھیلوں کے اوپر ہی اس کو اگانا ہے کھیلوں کے اوپر ہی اس کو لگانا ہے ایسے چونڈیوں کے ساتھ لگاؤ گے ایک تو بیج کا بہت فائدہ ہوگا بیج کم لگے گا دوسرا وہ اندر والی جو کھیلوں کے اندر والی جگہ ہوتی ہے وہ نرم رہ جاتی ہے اس سے جو بھی ہماری زمین میں اگنے والی چیز ہوتی ہے وہ موٹی ہیلدی اچھی ہوتی ہے جو ہم ایسی زمین پر لگاتے ہیں وہ اتنی ہیلدی اچھی نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جی مولی کا بیج ہے تو ہم اب لگانے والے ہیں مولیاں گونگلو پہلے لگائیں اس کے بعد اب لگانے والے ہیں مولیاں تو جی بھائی لگا رہے ہیں جیسے جیسے بھائی لگا رہے ہیں ویسے آپ بھی ویسے ہی شروع ہو جو لگانے کے لیے ایسے چونڈیاں ایک ایک دو دو ایسے ایک ایک چپے کے فاصلے بھی لگانا ہے زیادہ دور بھی نہیں کرنا اور زیادہ نزدیک بھی نہیں کرنا ایسے ہی چونڈیوں کے ساتھ لگانے ہیں جیسے ہاں کپاس کا چپے لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو لگا رہے ہیں برحال وہ پانی کے اندر لگایا جاتا ہے یہ ہم خوشکی بھی لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم پانی لگائیں گے تو جی جیسے بھائی محنت کر رہے ہیں ویسے آپ بھی محنت کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی سبزی بیجیں ایسے لگائیں بیل آئیکن ضرور پرس کرنا تاکہ نائی آنے والی ویڈیو آپ کے آج بروقت پہنچتی رہے ایسے ہی میں روز ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ بھائیوں کے لیے بناتا ہوں تو آپ بھائی بھی ایسے جیسے ہم محنت کرتے ہیں آپ کے لیے آپ بھی ایسے ہمارے لیے محنت کرو گے سبزی بھی لگائیں اور اس چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بس یہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بخار یا کوئی طبیت خراب نہ ہو تو بھائی آپ کے لیے ضرور محنت کرتا ہے تاکہ روز جنس ہے بھائیوں کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے ایسے جی یہ دو سائڈوں پہ اور ایک سینٹر کے اندر ہے ایسے لگانا ہے تاکہ سائڈوں سے بھی ہو گئے اور سینٹر سے بھی ہو گئے یہ کھیل چوڑی بنانی ہے اس طریقے کی چوڑی کھیل پہ ہی ایسے لگا سکتے ہیں ہم اگر پتلی کھیل ہوگی تو اس کے اوپر اس طریقے سے نہیں لگا سکتے جس طریقے سے بھائی لگا رہے ہیں سینٹر میں تو جی یہ دیکھ سکتے ہو جی یہ نشان لگے ہوئے ہیں تو یہ بھائی لگاتے ہوئے گئے ہیں اس طریقے سے لگانا ہے تو جی یہ ہے پڑا گاجر کا بیج اس طریقے کا زیرے کی طرح ہوتا ہے یہ بیج اور گاجر بہت ہی صحت ماند اور اچھی ہوتی ہے ہیلدی ہوتی ہے تو جی یہ جیسے بھائی لگا رہے ہیں اس طریقے سے لگانا ہے گاجر کو بھی ہم نے ساری جتنی بھی سبزی بیج لگانا ہے جتنا بھی جو کچھ بھی بیج رہنا ہم نے دیکھ سکتے ہو آپ بھی اسی طریقے سے لگانا ہے سارا بھی جتنا بھی بیج لگائیں گے ہم اسی طریقے سے لگائیں گے چونڈیوں کے حالت میں ہم کوئی بھی بیج کو ایسے ہی اوپر گرانی دیں گے ہم ایسے لگانے کے بعد ہی پانی لگائیں گے ہم سارے بیج کو اسی طریقے سے لگائیں گے تو یہ میتھرے کا بیج ہے تو یہ ہم لگانے والے ہیں اب گاجروں کے بعد میتھرہ لگانے والے ہیں تو میتھرہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سیحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے کھانا اس کا لذیذ بنتا ہے تو جی آپ بھی ضرور لگائیں اس کو تو اس کو بھی ہم ویسے ہی لگائیں گے جیسے باقیوں کو لگائیا اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جی دھنیا ہے دھنیا کو کون نہیں جانتا ہر سبزی کی رونک ہے یہ ہر سبزی میں ذائقہ بنتی ہے یہ تو ہم اس کو لگانے والے ہیں اس کو بھی باقیوں کی طرح لگائیں گے اس کو بھی چونڈی کی حالت میں ہی لگائیں گے جیسے باقیوں کو لگایا ہے نا اس کو بھی ویسے ہی لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہے بونگروں کا بیج تو ہم سب سے اینڈ میں بونگروں کا بیج لگا رہے ہیں ہم نے چاروں سائڈوں پر بونگروں کا بیج لگایا ہے چاروں سائڈوں پر مطلب جو سبزی ہم نے بیجی ہے سینٹر میں سبزی ہے باقی جو ہم نے لگائی ہے آپ کے سامنے اور اب باقی جو چاروں طرف ہے نا وہ ہم نے بونگرا لگا دی ہے تاکہ بونگرا جو ہے سائڈوں سے ہو جائے اور ہم اب پانی لگانے والے ہیں اپنی سبزی کو تو یہ یہاں سے بند نہیں کیا تھا ہم نے اور جگہ سے بند کر لیا تھا اس جگہ سے بند نہیں کیا تھا پانی کو یہاں سے یہ بند کر رہے ہیں پانی کو اب تو یہ دیکھو جی یہ جگہ نیچے تھی تو سارا پانی وہیں پہ ہی ٹوٹ کے چلا جاتا آگے نکل جاتا پانی نہ پہنچتا یہاں پہ تو یہ ماشاءاللہ دیکھو ہماری اب سبزی کو پانی لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم برابر پانی دیں گے آہستہ ٹویل کی سپیڈ آہستہ کی کیوئے ہم نے زیادہ تیز نہیں رکھا ہوا ٹریکٹر کی ریس کم کر دیا ہم نے تو آہستہ آہستہ سے پانی آئے گا اور آہستہ آہستہ سے پانی لگے گا اس کے اندر آج تک کے لیے بس اتنا یہ ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیار رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن ضرور پیس کرنا تاکہ نائی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہے اللہ حافظ